سب آسے سارے درود کی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق کے اجمائین وعلى آلہ تیمین الداہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ وعلانت اللہ الاعدائہم اجمائین الہ جمدین بے شمار اما بعد وقت کال اللہ تعالی و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید و خواستہ السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُمِنِينَ اِذْبَاصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَشَعَلْ لِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْنَ عبادت میں اضافہ فرمانے سلوان سارے سلوان دعا ہے کہ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین آجر عطا فرمائے جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے میرا اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین کہنے والوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول فرمائے دعا فرمائے کہ بانیان مجلس کے اللہ رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے میرے بھائی کیسر اور دیگر ان کے بھائیوں کی یہ صفحے عذاب بچھائی میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے وہ مومنین و مومنات جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں یا جن کی دعائیں مجھ تک نہیں پہن سکیں مالک آل نبی کی عزت و عزتوں کے صدقے میں انہیں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے لاؤں دعاں کی ایک دعا سارے آمین کہنا اللہ ہمارے حقیقی بحث زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے مل کے ایک دفعہ سروات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ صلی اللہ محمد محمد اجازت ہے جو میں اپنے ڈیوٹی کی لابت کروں ماشاءاللہ زیرک چہرے نکھرے نکھرے چہرے آپ تشریف فرما ہے پہلا فکر میں آپ کی زیارت کر کے پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی فکرے سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا ویسے میرا ایمان ہے اب ہر چیز سمجھتے ہیں کیونکہ جو قوم مرنے کے بعد عربی سمجھ لیتی ہے وہ اردو میں آل محمد کے فضائر کیوں نہیں سمجھتے اجازت ہے نا میں پہلا فکر پڑھ ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی میں نہیں اور قبلہ منت کر کے داد میں لیتا نہیں مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں لیکن حسین کی ماں کے ترس پہ فخر ضرور ہے ویسے بھی منت کر کے داد ہو لے جسے اپنے مرشدوں کی شان پہ شک ہو اللہ نے مجھے وہ مرشد عطا کیے ہے جن پر شک کرنے والا خود مشروع ہو جاتا ہے لہذا میں منت کر کے داد نہیں لوں گا کیونکہ منت کر کے داد تو میں تابع لیتا اگر میں کسی کمی کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں میں تو اس حسدی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہاتھی پھیجے ان سب کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے شیعظنی اہل اسلام بھائی آپ میرے سامنے موجود ہیں جس بندے کا آخیدہ ہوگا گولتا آئے میرے ساتھ جسے میری بات پسندنا ہے بے شک چھک رہے کیونکہ میرا ایمان ہے سیدوں کے ذکر میں گولتا وہی ہے جس کا گولنا جناب سیدہ کو پسند آتا ہے میں نے پہلا فکرہ کہہ اللہ نے خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہاتھی پھیجے سب کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے شیعظنی بھائیو یہ وہ عظیم نبی ہے جسے اس عظیم نے خود عظیم کہا ہے جسے کریم نے خود کریم کہا ہے جسے آلہ نے خود آلہ کہا اجازت دے میں اگلا فکرہ پڑھوں یہ وہ نبی ہے جسے اس عظیم نے خود عظیم کہا جسے اس کریم نے خود کریم کہا جسے اس آلہ نے خود آلہ کہا بلکہ یوں کیوں نہ کہوں جو اس کے حسن مصوری کا شہکارِ آزم ہو اسے محمدِ مصطفیٰ کہتے ہیں یا آئے لی یا آئے لی قبلہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے عظمتِ مصطفیٰ کے موضوع پہ گفتگو کرنی کیونکہ میرا ایمان ہے اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو باقی محمد خود و خود سمجھ میں آ جائے لیکن جہاں تک علی بادشاقِ بلایت کا تعلق ہے ایک ایک بندے کی توجہ چاہتے ہوئے میں اگلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک علی بادشاقِ بلایت کا تعلق ہے تو مسئلہ علی کی بلایت کا بعد میں ہے میری طرف دیکھنا مسئلہ علی کی بلایت کا بعد میں ہے کیونکہ کتابیں کہتے ہیں جب میرے نبیوں کے نبی نے خدیر کے مقام پہ علی بادشاقِ بلایت منوائی تھی تو نبیوں کے نبی نے ڈائریکٹ علی کی بلایت کا اعلان نہیں کیا تھا نبیوں کے نبی نے پراہلاست علی کی بلایت نہیں منوائی تھی بلکہ پہلے نبی نے کہا تھا مان کنتو مولا ہو فہادہ علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اے اب جس بندے نے محمد کو ہی نہ مانا ہو اسے علی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے مولا ان ہاتھوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے جس ذکر میں بلند ہو رہے ہیں پہلا محمد اگر ذہن میں آئے گا تو پھر یہ باقی سارے محمد ذہن میں آ جائیں کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں میں نے پہلے کہا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہو وہ بولے گا ضرور یہ سارے کے سارے محمد ہیں سارے کے سارے اغیر ہیں نبیوں کے نبی نے کہا اول انا محمد و آخر انا محمد و عصد انا محمد و قل انا محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں کسی بندے نے کہا علم مجتحد سے پوچھا تھا قبلہ نبی نے یہ کہا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں قبلہ اس مجتحد نے جو جواب دیا میں آپ کی سماعت کی نظر کرنے میں دوں اس نے کہا نبی نے محمد اس لیے کہا ہے کیونکہ دنیا والوں سے تو ایک علی برداشت نہیں ہوتا سارے علی برداشت کیسے ہو جاتا ہے ملکے سارے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ یہ سارے کے سارے محمد حدیث ہے سرکار دو عالم کی شرافت بڑھ کے فکریں نہیں کہ بحث ہو جائے سرکار دو عالم کی حدیث ہے نبی فرماتے اولونا محمد و آخرونا محمد و آسدنا محمد و قلونا محمد حدیث کا ترجمہ سننا قبلہ نبی فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہمارا درمیان غالا بھی محمد ہے قلونا محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں میں علماء کے قدموں کی خاک ہو لیکن قبلہ جب بھی کئی بندے پڑھتے ہیں تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا قلونا محمد ہم چودہ کے چودہ محمد ہیں چودہ کے چودہ محمد ہیں جامعہ کا طالب علم میں بھی رہ چکا ہوں مجھے قبلہ اس حدیث میں آج تک کوئی بندہ لفظ چودہ کی عربی نہیں دکھا سکا نبی فرماتے ہیں کلونا محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں اس کا مطلب ہے اس گھر میں محمد محمد ہے علی محمد ہے حسن محمد ہے حسین محمد ہے حسین محمد ہے سجاد محمد ہے پاکر محمد ہے جعفر محمد ہے قادم محمد ہے محمد تقی محمد ہے علی نقی محمد ہے عسکری محمد ہے آخری محمد ہے اب یہاں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے اس گھر میں علی اکبر محمد ہے علی اصغر محمد ہے عباس محمد ہے کیونکہ نبی نے کہا تاہم سارے محمد ہیں پھر بھی اگر کسی بندے کو میری بات میں یقین نہ آئے تو وہ جاں کہلے سنت بھانیوں کی عالم احمد رضا خان پریلوی سے پوچھ لے جس نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا چھپ رہو گا مجھے دکھ رہو گا احمد رضا خان پریلوی کہتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا ماشاءاللہ مالذن بھی دراز فرمایا سلامت رہے یہ سارے کے سارے محمد اگر پہلا محمد ذہن میں آ گیا تو باقی محمد بھی ذہن میں آ جائیں گا لیکن جس بندے نے محمد کو ہی نہ ماننا ہو اسے علی سمجھ میں کیسے آ جائیں گا چلو میں فکر بدل کے کہہ دیتا ہوں جس بندے کو یہی پتہ نہ ہو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے اسے عظمت مرتضیٰ سمجھ میں کیسے آ سکتے ویسے دنیا والوں اگر عظمت مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو پھر علی والوں سے پوچھو نا نا یاد چھپ رہو گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہوگا اگر عظمت مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو پھر علی والوں سے پوچھو کیونکہ یہ علی والا ہی بتا سکتا ہے کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے یہ علی ونی اللہ پرنے والا ہی بتا سکتا ہے یہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے یہ جمعیرات کی روٹیاں مانگنے والے کیا جانے عظمت مصطفیٰ کی سے کہتے ہیں چلے میں اگلی بات کر دیتا ہوں قبلہ لڑائی جھگڑا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی پہ تنز کیا جائے ایسا ہے یا نہیں میں کسی پہ تنز نہیں کر رہا بلکہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹا سا سوال کر لو دنیا نے یہ روٹین بنا رکھی ہے جو پوچھنا ہے شیعوں سے پوچھنا ہے لیکن آج میں شیعہ خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہوں دنیا والے اگر تمہارے ذہن میں عظمت رسول ہے اگلے فکرے پر جو بندہ جان بوجھ کے چھپ رہا مجھے دکھ رہے گا کیونکہ میں پوری نیت کے ساتھ باوضو کھڑا ہو کے جناب سیدہ کے گھر کی وقالت کر رہا ہوں میری نیت سے رسول کی بیٹی واقف ہے آپ کس طرح بیٹھے ہیں یہ نیت بھی رسول کی بیٹی جانتی ہے میں سوال یہ کہلوں کہ دنیا والے اگر تمہارے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ ہے پھر ہمیں بتایا جائے کہ آپ حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ ہے تمہارے ذہنوں میں رسالت کی عظمت ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ آپ حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب شیعہ سنی بھائیو اگر کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ماذا اللہ حضور کے والدین جہنم میں جائیں گے تو پھر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا جو نبی اپنے والدین کو نہیں بکھشوا سکتا وہ اتنی لمبی چوڑی امت کی بکشش کیسے گروا لے یہ آئلے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی جن بیچاروں کا نام عبدالعزہ ہو مجھے آپ چوپ بھی اچھے لگ رہے ہیں جن بیچاروں کا نام عبدالعزہ ہو انہیں دنیا مسلمان سمجھتی ہے اور حضور کے والد گرامی کا تو نام ہی حضرت عبداللہ تھا میں کوئی مشکل خطابت کرنے کا عادی نہیں باتیں وہ کر کے جاؤں گا جو اگلے سال تک آپ کو یاد رہیں گے ممبر پہ جھوٹ بولنے والا لانتی ہوتا ہے ابھی مجھے ایک مومن ملے اس نے کہا جی بارہ سال پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی اپنی خطابت کی ابتدا میں مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہا یہ طرح سے بطول جناب سیدہ کا اور آج بھی وہ بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اگلے سال تک کم از کم یاد رہے گی جن بیچاروں کا نام عبدالعزہ انہیں دنیا مسلمان کہتی اور حضور کے والد گرامی کا نام کیا تھا جناب عبداللہ مجھے بول کر بتاؤ عبداللہ کہتے کسے ہیں عبداللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا بندہ جن بھائیوں کو نبی کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آتی انہیں گزارش کر رہا عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اب گھر جا کے فیصلہ کرنا جو زمانہ جہلیت میں عبداللہ ہو وہ کافر کیسے ہو سکتا ظاہر ہے جناب کے والد گرامی کا نام ہی حضرت عبداللہ اللہ کا بندہ یہ زمانہ جہلیت میں بھی نام تھا سرکار لیکن جس بندے کو ابھی تک حضور کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آئے میں مثال دیکھے گزرنا چاہتا پریشان تو نہیں ہو رہا آپ نے اکثر پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں جو بڑی بڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ بانکی برتنوں کی پاکیزگی کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا اس برتن کا کرتی ہیں جس میں انہوں نے دودھ رکھنا ہوتا ہے نہیں میں نے تو دہاتی محول سمجھ کے یہ بات شروع کیا کیونکہ یہ وہ مثال ہے جسے شہر والوں سے زیادہ پنڈ والے اچھی طرح سمجھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کا کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھا باقی برتنوں کی پاکیزگی کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا جتنا اس برتن کا کیا جاتا ہے جس میں ہماری ماں بہنے دودھ رکھتی ہیں اور قبلہ دودھ ہوتا ہے یا گھائے کا یا بھینس کا میں وہ مثال دیکھ کے جاؤں گا اگلے سال تک ضرور یاد رہے گی آلِ محمد کے صدقے خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع میرے سامنے گھڑے میں مو ڈال کے بات نہیں کر رہا مائک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا اور آپ جانتے ہیں بندوں میں کھڑے ہو کے بات کرنی بڑی مشکل ہوتی جب تک میری زندگی باقی ہے میں اپنی بات کا دامن خدا کی قسم دنیا اگر بھینس کو بھی سمجھ لے تو انہیں پھر بھی دین کی پوٹ سدھ سمجھ میں آ سکتی ہے بندے حیران ہو گئے ہیں میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا اس وقت تک ممبر نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنی بات کی دلیل نہ دے لوں دہاتی پنچہتی چہرے آپ تشریف فرما ہے دنیا بھینس کو بھی سمجھ لے تو انہیں دین کی سمجھ آ جائے کس طرح کبلہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں دعا فرمانا بھینس کے پیٹ میں اگر یہ بھینس کو سمجھ لے تو دین سمجھ آ جائے مثال سننا کبلہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے یعنی نجاستہ بھی ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں تو دونوں ایک جیسے ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں آپ کہیں گے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے کبلہ یہ بے شک دونوں رہتے ایک جگہ پر اکٹھے ہیں لیکن یہ اکٹھے رہنے کے باوجود بھی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے کتابیں کہتی ہیں نجاست کبھی نور نہیں بن سکتی پھر سننا یہ دونوں پیشک ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں لیکن نجاست نور نہیں بن سکتی اس کا مطلب ہے اتنا تو تیہ ہو گیا کہ نجاست جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے وہ نجاست کی نجاست ہی رہتی ہے نور نہیں بن سکتی نہیں میں سلام کرتا اس بندے کو جسے سمجھ آئی کئی بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں میں پھر بھی مطمئنوں سارے نائیں سمجھوتے چنگا ہے جس طرح ہر بھیج ہر زمین کے لیے نہیں ہوتا اسی طرح ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی نجاست جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے وہ نجاست کی نجاست ہی رہتی ہے نور نہیں بن جاتی چلو اگلی بات سنو آپ نے دیکھ ہے دودھ کے ساتھ چیچڑ بھی لگے ہوتے ہیں نہیں میں کوئی مشکل بات کر رہا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو میں یہی سے ٹاپک چینج کر لیتا ہوں آل محمد کے صدق میں اس وقت بھی میرے ذہن میں کوئی آٹھ سے دس موضوع چاہ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں جو بات میں نے شروع کی ہے وہ آپ کو سنا کے چلا جاؤں آپ نے دیکھا دودھ کے ساتھ چیچڑ بھی ہوتے ہیں آپ کے بلا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی اگر چیچڑ اونچی شان والے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے میں کہتا ہوں تیرے عقیدے کے مطابق اس سے زیادہ میں وضاحت کر نہیں سکتا اگر نور اونچی شان والے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے میں کہتا ہوں اگر تیرے عقیدے کے مطابق چیچڑ واقعی اونچی شان والے ہوتے تو پھر مالک انہیں پکڑ پکڑ کے آگ میں کیوں پھینکتا ہے نہ نہ یار چھوپ نہ رہو جسے میری بات سمجھا رہا ہے اسے پکڑ پکڑ کے آگ میں کیوں پھینکتا ہے اس کا مطلب ہے چیچڑ نور کے ساتھ بھی ہوں تو چلنا ان کا مقدر ہوتا ہے لہٰذا دوستانیں گرامی یاد رکھنا چیچڑ چیچڑ ہوتے ہیں نور نور ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کس بندے کے سار سے میری بات خوزر رہی ہے کسے سمجھ آ رہی لیکن جس بندے کو نبی کے والدین کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا اسے اگلی مثال دینا چاہتا ہوں کہ بلا ہمارے گھر کی بڑی بڑی عورتیں میری ماں بہنیں مجلس میں موجود ہیں ان سے تائید کرنا یہ باقی برطنوں کی پاقیزگی کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا اس برطن کی پاقیزگی کا کرتی ہیں جس میں انہوں نے دودھ رکھنا ہوتا ہے اور آج کا کوئی پڑا لکھا بچہ یا بچی یہ کہہ دے اممہ یہ تو کہاں سے کہاں کی بات کر رہی ہے دنیا تختی سلیٹ سرخوزر کے انٹرنیٹ تک جا پہنچی ہے دنیا چاند پہ رہیشے بنانے کی کوشش میں ہے اور تو آج تک اس برطن کو بچاتی پھر رہی ہے اممہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بندہ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ بیٹھ کے دو چھار انگلیاں مارے شورپ میں پڑی لائبریریوں کی کتابیں پڑھ سکتا ہے لیکن تو آج تک اس برطن کو بچاتی پھر رہی ہے جنہیں حضور کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آتی وہ بچہ اگر یہ کہہ دے اممہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی تو آج تک اس برطن کو بچاتی ہے تو اس ماں بہن کا جواب پتا کیا ہوتا ہے بیٹا تمہیں نہیں پتا تم جتنے مرضی مارڈن ہو جاؤ لیکن مجھے اس برطن کی پاکیزگی کا خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے اس برطن میں دودھ رکھنا ہوتا ہے اور دودھ رب کا نور ہوتا ہے دودھ رب کا نور ہوتا ہے دودھ رب کا نور ہوتا ہے اور پھر آپ کہاں پہ جا کے ماتھا رکھیں پوچھے تو کس ہے پوچھے گاؤں میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہے کہ ہم نے رب کا نور کس زرف میں رکھنا ہے محمد کے خالق کو پتا ہی نہیں تھا میں نے محمد کا نور کن شجروں میں رکھنا مولا سلامت رکھے جیو یہ پچھلے بھائی بھی ذہمن فرمائے میرے ساتھ دہات میں رہنے والی عورت کو پتا ہے ہم نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے اور محمد کے خالق کو پتا ہی نہیں میں نے محمد کا نور کن شجروں میں رکھنا ہے جا جا کے علماء سے پوچھو ہمارے نبی کا شجرہ نصب کیا ہے لیکن جس بندے کو اپنے شجرے سے دلچسپی نہیں آئے آئے وہ حضور کا شجرہ تمہیں کیا سنائیں وہ سنائیں نہیں سکتے کیونکہ مرشد ہمارا ہے جس کی بات کرنے سے شجرے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں آؤ میں تمہیں سرکار دو عالم کا شجرہ سناتا ہوں بندے کہتے ہیں ماذا اللہ جس بندے کو اپنے دین اور ایمان کا پتا نہیں ہوتا وہ بھی کہتا ہے جی ماذا اللہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے قرآن کی آیت پڑھو تم نے قرآن رواج سمجھ کے پڑھا ہے میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں اگر قرآن مجید کی تلاوہ سواب ہے پھر اسے سمجھ کے پڑھنا بھی سواب ہے اٹھاؤ قرآن سورہ یاسین کے پہلے لفظ کیا ہے جانتے ہو سورہ یاسین کو اتنی مشہور ہے کہ جس بندے کی جان نہ نکر رہی ہو بندے کہتے ہیں یاسین پڑھو جلدی چلا جائے جبکہ قرآن میں خدا فرماتا میرا قرآن وہ ہے اگر مردے پہ پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کانسیپٹی الٹ ہے جو مرنا رہا اس کے سرحانے یاسین پڑھی جاتی کوئی سورہ یاسین کو بندے مار سورت سمجھتے ہو کبھی اسے سمجھ کے بھی پڑھو یہ پڑھی کیوں جاتی ہے یاسین مرنے سے پہلے شیعہ سنی بھائیو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یاسین میں امام مبین کا ذکر ہے مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ کل کو مرنے والا حشر کے میدان میں نہ کہے جی مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا یاسین کے پہلے لفظ کیا ہے خدا فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اے میرا سید سردار نبی مجھے قرآن حقیم کی قسم تم مرسلین میں سے ہے کافرین میں سے نہیں اگر تُو نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو آج تیرے بچے یہ باتیں نہ کرتے کہ حضور کے والدین کا مذہب کیا ہے لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ حضور کا شجرہ تمہیں کیا سنائی آؤ میں چھوٹیا سے طالب علم ہو کہ تمہیں اپنے نبی کا شجرہ سنا کتابیں کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور سلب آدم میں آیا سلب آدم سے سلب شیس میں آیا سلب شیس سے سلب نوح میں آیا سلب نوح سے سلب ابراہیم میں آیا سلب ابراہیم سے سلب اسماعیل میں آیا سلب اسماعیل سے سلب ادنان میں آیا سلب ادنان سے سلب ماد میں آیا سلب ماد سے سلب الیاس میں آیا الیاس سے مدرکہ مدرکہ سے خدیمہ خزیمہ سے کنانہ کنانہ سے مالک مالک سے فہر فہر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے کسائے کسائے سے عبد منافق عبد منافق حاشم حاشم سے عبد المطلب جب ہمارے نبی کا یہ نورانی سلسلہ جناب عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچ گیا فقسم اللہ ہو بے جزائے نے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا نور کا ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں چلا گیا دوسرا حصہ عبداللہ کی پشت میں چلا گیا جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ حیدر کرر مالا زندگی دراز فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو تمہیں حضور کے اباؤ اجداد کا مذہب پوچھنا نہیں پڑے ایک بطول غزریہ قرآن میں جس کا نام ہے مریم میں دلیل دینے لگا ہوں دوسری قرآن مجید سے قرآن کہتا ہے بی بی عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی تھک تو نہیں گیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی ایسی باتیں بھی سنا کرو عیسیٰ کو اٹھا کے شادی ہوئی نہیں تھی بی بی مریم یہ ایک لمبی بحث سے کبھی زندگی رہی تو پھر بتاؤں گا بی بی مریم کی اور جو بی بیوں کی شادی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اور وہ جنت میں ہمارے نبی کی بی بییں بنیں گی بسم اللہ مرشد اجازت اثر کا میرے بات بہت اچھا پڑھنے والے سید دشریف لے آئے ہیں وہ ممبر کے وارث میں بڑی جلدی آپ کے زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں زیادہ در زحمت نہیں دیں گا لیکن اتنی اجازت مجھے دے دیں کہ میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں اجازت ہے نا بھائی سرکار آپ کی بھی اجازت ہے جو بس بڑی جلدی کار بی بی مریم حضرت عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی حضرت عیسیٰ گود میں تھے قوم نصارہ نے دیکھے کہا یا اختہ حارون ماں کانہ ابو کے اے مریم تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں دشمن ہو کے کہہ رہے تھے تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی مریم شادی تیری ابھی ہوئی نہیں بغیر شادی کے پچھا کہاں سے آگیا میں نے دو دلیلیں اور دینی ہیں ایک پڑھ رہا ہوں ایک اس کے بعد پڑھ کے دو فکریں مصائب تھے اتنی اجازت مجھے ضرور دے شادی تیری شادی آپ دعا فرمائیں گے شادی تیری ہوئی نہیں بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے آگیا بی بی دے فائشارہ دیل ہے قرآن کے لفظ ہے بی بی نے اشارہ کیا زبان سے نہیں بولی اشارہ کر کے کہتے ہیں مجھے کیا پتا یا آنے والا جانے یا پھیجنے والا جانے بولو یا جسے مولا نے زبان عطا فرمائی اسی سے پوچھو اشارہ کا مطلب یہ تھا بی بی سمجھانا چاہتی تھی میری جان نہ کھاؤ اسی سے پوچھو جو بغیر باپ کے آیا ہے قرآن کہتے ہیں قومِ نصارہ پیپر کے کہتی ہے مریم تو ہم سے مزاد کر رہی ہے کالو خیفا نقلمو من کانا فر مہد سبیہ ہم سے مزاد کر رہی ہو یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا جو بھی پنگھوڑے میں ہے میرے استان کے فکریں وہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی سچے کیونکہ ان کا کبھی کوئی بولا جو نہیں تھا دیکھے کہتے پڑی جلدی کرو یہ ہم سے کیسے بولے گا جو بھی پنگھوڑے میں ہے قرآن لا کے میرے سار پر رکھو کوئی ہاں سے قرآن منبر پر قرآن لے آؤ میں دکھانے کی پوزیشر میں ہوا اب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا تین دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا ہی نہیں عبداللہ ہے آتانیل کتابا وجالنی نبیہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کر آیا ہوں نبی بن کر آیا ہوں ہمارے نبی کے نوکر تو شروع سے بن کر آتے ہیں اور جو نبیوں کا نبی چالیس سال کے بعد کیسے بن سکتا ہے آباز عیسائی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کر آیا ہوں تفسیریں کہتی ہے حضرت عیسیٰ نے تین دن کی زندگی میں پنگھوڑے میں بول گئے یہ فکریں کہے وہ ساری قوم نصارہ بی بی مریم کے قدموں پہ گر گئی ہاتھ جوڑ کے گئے کہ مریم ہمیں ماف کر دے ہمیں ماف کر دے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بچہ نبی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے کردار پہ حملہ نہ کر دے ہمیں پتہ ہوتا ہم تیری عصمت پہ حملہ نہ کر دے ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے کردار پہ شک نہ ہو کر دے بی بی ہمیں ماف کرتے آو مل کے قومِ نسارہ سے پوچھتے ہیں اوی قومِ نسارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ابھی تم بی بی مریم کے کردار پر حملہ کر رہے تھے اب ماف یہ کیوں مانگ رہے ہو عیسیٰ نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی تو نہیں دی عیسیٰ نے ماں کی پتیزگی کی گواہی تو نہیں دی لوگوں سے عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا لوگوں میری ماں نیخ ہے میری ماں پانک ہے میری ماں رازیہ ہے میری ماں مرضیہ ہے عیسیٰ نے ماں کی گواہی تو نہیں دی وہ تو پول کے کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں پھر ماف یہ کیوں مانگ رہے ہو عجب نہیں کہ قومِ نسارہ کی آواز آئے گی تم نے سنا نہیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے جو بات قومِ نسارہ کو سمجھ آ گئی وہ مسلمانوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہے جی معاذ اللہ تو نبی کے والدین کی بات کرتا ہے بس آخری فکرہ فضائل کا اور آدھے منٹ کا یا ایک منٹ کا نبیوں کے والدین کی تو بات کرتا ہے نبی کے والدین کی بات کرتا ہے کہ جی معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں خدا کی قسم صرف والدین نہیں نبی کے دادا شہبت الحمد جنابِ عبد المطلب علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم سے لے کر حضرتِ آدم علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے شجرہِ طیبہ ہیں آپ جانتے ہیں زاکریا خطیب کی کوشش ہوتی ہے آخر پہ وہ فکرہ پڑے جس پہ زیادہ پذیرائی ملے میں نے سارا ٹاپک چھوڑ دیا آخری فکرہ پڑھنے لگوں کلیجے کی طاقت سے پڑھنا چاہتا ہوں پوری نیت سے پڑھنا چاہتا ہوں جس بندے کے ذہن میں یہ فکرہ رہ جائے میرے حق میں دعا ضرور کرنا لیکن ایسا فکرہ کہنے لگوں شام تک واہوہ کرتے رہو حق ادا نہیں ہوتا یہ سارے کے سارے شجرہِ طیبہ ہیں لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ فکرہ کہا آج جن بندوں کو اپنے دین ایمان کا پتہ نہیں وہ بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا جی حضور کے والدین اسلام نہیں لائے تھے اور میں کہتا ہوں اگر کسی کے باپ کو اسلام نصیب نہیں ہوا تو اس میں حضور کے والدین کا قصور کیا ہے نا نا یارضہ احمد فرمائے میرے سارے اگر کسی کے باپ کو قلمہ نصیب نہیں ہوا تو آقہِ نامدار کے والدین کا قصور کیا تو والدین کی بات کرتا ہے جہاں تاریخ پڑھ گئے نبی اور علی کے پردادہ ہیں جنابِ حاشم ایک آٹنٹو دا حصی میرا ایک ایک لفظی میں داری پہ جنابِ حاشم نبی اور علی کے پردادہ دادے کی بات بھی نہیں پردادے کی بات کر رہا ہوں جنابِ حاشم شیعہ سنی بھائیوں جنابِ حاشم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے خدا کے لئے یہ میرے فکریں ضائع نہ کرنا جنابِ حاشم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جنابِ حاشم کے ہاتھوں میں لقیریں نہیں سخاوت کے دریات ہیں ایک ایک بندے کی مجھے تائیر چاہیے جن کے بارے میں سخیت ہے اتنا بڑا سخیت ہے تیرے نبی اور علی کا پردادہ جنابِ حاشم کے تاریخیں یہ جس بندے کے پاس کپڑے میں ہوتے تھے وہ اپنے کپڑے جنابِ حاشم کی حویلی سے لے جاتا تھا جس بندے کے پاس بیٹی کا جہیز نہیں ہوتا تھا وہ بیٹی کا جہیز جنابِ حاشم کی حویلی سے لے جاتا تھا صرف یہی نہیں جب پورے عرب میں بھوک پڑتی تھی تو قہد کے زمانے میں اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگو بھگو کے روٹی پورے عرب کو جنابِ حاشم کھلاتے تھے اب ان کا ایمان تو مانے یا نہ مانے ان کا دین تو مانے یا نہ مانے ان کا کلمہ تو مانے یا نہ مانے لیکن اتنا تو مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ صدقے پہ پلنے والے اور ہوتے ہیں پالنے والے اور ہوتے ہیں بہت شکریہ سے جب آپ لیکن اگر لوگوں کے ذہن میں اس گھر کا مقام آ جاتا پھر علی کی بیٹیاں عجرِ رسالت میں سالوں قید رہتی مختلف روایتیں ملتی ہیں کہیں ایک سال کوئی ڈیرھ سال کوئی دو سال عجرِ رسالت دیا امت نے رسولزادیوں کو چھوڑ دیا سارا مصاحبی دو فکرے اور وہ فکرے پڑھنا چاہتا ہوں جو حسین بادشاہ کی ذریع پہ میں نے رو کے مانگے تھے جو ظاہر بیٹھے ہو تائید فرمانا کربلا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بے شک کریم اتنا ہے جو اس بارگاہ میں چلا جاتا ہے جنت سے نکلنے کا بھی کسی کا دل کرتا ہے بادشاہ فرما رہے ہیں کسی کا دل ہی نہیں کرتا اتنا کریم جنت ہے دنیا میں لیکن جو مولا سے خیرات مانگی تھی مجھے ذاتی میری کوئی حیثیت نہیں اپنے خاندان میں پہلا مولا کا گدہ گاروں عام کی مہربانی آپ دعاوں میں یاد رکھتی عجرِ رسالت لینے کے لیے بی بی سال پر قید رہی ایک دن ظالم سپاہی آ کے کہتا ہے سجاد بس دو فکریں سن لو میں مسائب آپ کی سوچوں سے بھی پہلے چھوڑ دوں سجاد تجھے حاکم شام یزید اپنے دربار میں بولا رہا اللہ اس پہ لانت کرے یہ غلام زادہ ہو کے خود امام کو دربار میں بولا رہا سپاہی نے آگے کہا نا تجھے یزید دربار میں بولا رہا ہے سید سجاد چلنے لگے اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے مالک یہ میرا آخری سہارا ہے ہائے ضرور کرنا ہائے کرنا تیرے بس میں یہ میرا آخری سہارا ہے میرے سجاد کی خیر کرنا عزہ دارو جب تک تیرا بیمار امام واپس نہیں آیا غیرت کا مریض امام علی جیسے شہنشاہ کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہی تھوڑی دیر کے بعد امام واپس آئے بی بی کلیجے سے لگا کے کہتی ہے سجاد میرا کلیجہ پھٹ جائے گا جلدی بتا تجھے یزید نے دربار میں کیوں بولایا تھا عزہ دارو سنوں کے فکرہ پتہ نہیں خربت کتنی ہے سید سجاد کی بی بی نے پوچھا کیوں بولایا تھا رو پڑا خون کے آنسو میرا بیمار مولا رو کے فرمایا تھپی امام ہم رہا ہو گئے علی کی بیٹی کی آواز آئی اور ہندہ کے بیٹے اللہ تجھے غرق کرے تُو نے ہمارا بھرا گھر اجاد دیا بتا ہم رہا ہو گئے کہاں جائیں گے تھپی ہم رہا ہو گئے میں نے پہلی آپ نے سن لیا رو کے فکرے کہے تھے مولان مجھے بول کر بتاؤ کبھی آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا جو رہا بھی ہونے لگے اور رو بھی رہا ہو قیدی رہا ہونے لگے خوش ہوتا ہے یاسو بہاتا ہے گبلہ خوش ہوتا ہے نا کائنات کا کوئی بکھرا قیدی ہے سجاد جو قید ہوتے بھی رو رہا تھا رہا ہوتے بھی رو رہا عجرکم اللہ اللہ تجھے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رو سجاد پھر تُو نے اس ظالم سے کیا کہے پھوپی میں نے اسے کہے جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہ کرلوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا چار امام ایسے ہیں جنہوں نے علی بادشاہ کی بیٹی کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں تفصیلات کا وقت نہیں حسن امام بھی ہیں حسین سرکار زین العابدین علیہ السلام سرکار محمد باکر علیہ السلام کبھی بی بی کے مشورے کے بغیر کام نہیں آوازہ ہی میں نے کہا جب تک پھوپی سے نہ پوچھ لوں کچھ نہیں کہہ سکتا علی کی بیٹی رو پڑی رو کے کہتی ہے سجاد ہو اس سے کہہ تُو نے ہمارے وارسوں کو قتل کیا ہے آج تک ہمیں رونے کسی نے نہیں دیا پہلے ہمارے شہیدوں کے سر واپس کریں دو روایتیں میں نے پڑھنی ہیں پہلی روایت پڑھنے لگ بی بی رو رہی تھی شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے روٹین سے ہٹ کے مصاحب پڑھنا چاہتا جو محنت سننے کے عادی ہو جب سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا سار آیا علی کی بیٹی کی نظر پڑھی آواز آئی بھائی حبیب تُو نے دوستی کا حاق ادا کر دیا ہے لیکن علی کی بیٹی شرمندہ ہے تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان بنا میں زینب کینجے پانی بھی نہیں پلا سکھی حبیب کے بعد ہور ہور کے بعد جان جان کے بعد زہیر ابن کین ایک ایک سار آتا گیا علی کی بیٹی ماتم کرتی رہی جو بے اولاد وہ دی اگر کوئی ہو تو دعا مانگنا سار آتے گئے علی کی بیٹی ماتم کرتی رہی ہوئے اونو محمد کے ماتمیوں کتابیں کہتے ہیں اتنی دیر میں دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سارائے جن میں سے ایک کا نام مون تھا دوسرے کا نام محمد تھا جیسے ہی اونو محمد کے سروں کو آتے دیکھا ہر بی بی دوڑ کے علی کی بیٹی کے پاس آئی رو کے کہا کیا بی بی ترے بچوں کا بڑا ارمان ہے تیرے اونو محمد کا بڑا ارمان ہے پتہ نہیں کتنی محبت تھی علی کی بیٹی کی حسین سے بی بی تین قدم پیچھے ہٹی رو کے کہہ کے بی بیو خبردار میں سیزادی ہوں اونو محمد حسین کا صدقہ تھے مجھے صدقوں کا پرسا نہ دو اگر پرسا دینا چاہتی ہو پھر اس غریب کا پرسا دو جس کی لاش میں دھوپ میں چھوڑ آئی اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت ناظر فرمائے جو اس ذکر میں بلند ہیں اونو محمد کا ماتم ہو رہا تھا علی اکبر کا سارایا یہ وہ فکر ہے جس کے لیے میں نے محنت کی اکبر کا سارایا ہر بی بی کی آواز آئی واہ محمدہ تو اتنا روئے گا جتنا شہزادی چاہے گی قاسم کا سارایا آواز آئی واہ علیہ ازادارو اباس مولا کا سارایا آپ کے ذہن میں ہوگا آواز آئی ہوگی واہ اباس آئی غلط پڑھو شہزادیاں میری شفاعت نہ کریں جب غازی کا سارایا ہے نا غازی کے سارا پہ نظر پڑی ہر بی بی کی آواز آ رہی تھی واہ جابہ ہائے غازی میری جادر ہائے غازی میرا پردہ عجر قمل اللہ سارے سارا آگے ایک یا ڈیڑھ منٹ کی ذہمت سارے سارا آگے صرف غریب مظلوم امام کا سار نہیں آیا ہائے غربت علی کی بیٹی کی رو کے بی بی فرما کے سجاد اس ظالم سے کہے میرے مظلوم بھائی کا سر واپس کرے سیدے سجاد دربار میں آئے آواز آئی میری اممہ کہہ رہی ہے میرے مظلوم بھائی کا سر واپس کرے اس کتے کے لفظ سننا یہ ظالم دیکھے کہتا نہیں سجاد باقی شہیدوں کے سر میں نے پھیج دیئے ہیں میں نے سنا ہے ان دونوں گہنبائیوں کا آپس میں بڑا پیار تھا آج غریب کا سر داب آئے گا جب زینب بلائے گی کوشش کرنا اس فکرے پہ ہائے ضرور کرنا عزداروں سیدے سجاد واپس آئے آگے کہتے ہیں پھپی اممہ وہ ظالم گہر ہے حسین کا سر داب ملے گا جب بہن بلائے گی اتنا فکرہ کہنا تھا علی کی بیٹی مٹی پہ گیری رو کے کہتے ہیں اچھا سجاد وہ ظالم میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے تو زانو ہو کے علی کی بیٹی بیٹی بیٹھ گئی زخمی چھولی پھیلائی علی کی بیٹی نے رو کے بی بی فرما دیا حسین ویر تو جانتا ہے کربلاس لے کے شام تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا لیکن ویرہ مجڑی بہن کی محبت کا امتحان ہے تو جہاں بھی ہے بہن کی گود میں آجا ابھی بی بی کے فکریں مکمل نہیں ہوئے تھے یا ایک صندوق کا دالہ ٹوٹا غریب کے زخمی سار نے پہن کے ننگے سر کا تواف کر کے حسین کے سر نے زین و لاپدین کے کانوں میں کوئی بات کہی تیرا بیمار امام مٹی پہ گیرا علی کی بیٹی کی عوازہ سچاد بتا تو سئی تیرے باپے نے تیرے کان میں کیا کہا ہے رو پڑا غریب امام عوازہ پھپی میرا باپا پوچھ رہا ہے مجھے میری سقینہ نظر نہیں آ رہی اور میری بچی سقینہ میں نے زینب کے حوالے کی تھی ایک فکر اگر نہ پڑا تو مجرم بن جاؤں عزدار و شہیدوں کے سروں کے بعد ایک گھٹڑی آئی آدھے منٹ سے پہلے ممبر شادی کے حوال ایک گھٹڑی آئی علی کی بیٹی نے کانپتے ہاتھوں سے گھٹڑی کھولی عزدار و اس گھٹڑی میں سیزادیوں کی جلی ہوئی چادریں تھیں علی کی بیٹی نے پہلی چادر اٹھائی پہچان کے کہا کلسوم بہن یہ آپ کی چادر ہے کبرہ یہ روایت میں تیسری یا چوتھی دفعہ ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں پھوری دمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں پہلی چادر اٹھائی کلسوم بہن یہ آپ کی چادر ہے میری ماں و بہن یہ آپ کے حصے کا بہن ہے ہائے ضرور کرنا دوسری چادر اٹھائی علی کی بیٹی نے پہچان کے کہا رقیہ بہن یہ آپ کی چادر ہے تیسری چادر اٹھائی کہا بھابی لیلہ یہ آپ کی چادر ہے ازادار و بی بی چادریں تقسیم کرتی رہی ایک ایک بی بی چادر وصول کرتی رہی اب دل دو کے مجھے معاف کرنا سیدوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھتا ہوں آخر میں جب چادریں ختم ہو گئی آخر میں علی کی بیٹی نے ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی اللہ کرے یہ فکرہ تیری سمجھ میں آ جائے علی کی بیٹی کا وہ چھوٹی چادر بلاند کرنا تھا یا بی بی رباب تڑپ گئی دوڑ کے بی بی قریب آئی رو کے کہا شہدادی مجھے پہچان میں اسغر کی ماں ہو بی بی یہ میری سقینہ کی چادر ہے جلدی کر یہ چادر مجھے دے اسغر کی ماں نے چادر پکڑی بیٹی کی قبر پہ گئی آخر بیٹی تھی بی بی قبر کے ساتھ لیٹ گئی رو کے آج تکے کہ یہ سقینہ اور میری بیٹی سقینہ تو روز بھوچتی تھی نا ہم وطن واپس کا بچائیں گے سقینہ جاگہ ہمارے وطن جانے کا وقت آ گیا اور میری بیٹی ہم وطن واپس جا رہے اللہ مکلہ